ان سی بی کے زونلڈ ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے سمیت پانچ افراد کے خلاف سی بی آئی نے رشوت ستانی کے معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے بتا دے آپ کو کہ سمیر وانکھڑے کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو رہا ہے جب وہ سیاست میں قدم رکھنے کا عظم کر چکے ہیں اس سے قبل انہوں نے واشیم میں ایک ریلی کی تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے سمیر وانکھڑے کی ناصر فیہ کے تعلیہ بجا کر استقبال کیا تھا بلکہ انہیں نشے سے لڑنے کے معاملے میں ان کا حوصلہ افضائی بھی کی تھی بتا دے آپ کو کہ انٹی نارکوٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جب سمیر وانکھڑے تھے تو اس وقت انہوں نے قروز ڈرگز معاملے میں کاروائی کی تھی اور ان کے سپروائزن میں نگرانی میں آپریشن کو انجام دیا گیا تھا شاروک خان کے بیٹے آرین خان کو بازابطہ طور پر منشیات کے معاملے میں گرفتار کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں جو ہے پچیس کروڑ کی وصولی کا الزام جو ہے سمیر وانکھڑے اور ان کے ٹیم پر تھا اس معاملے میں ان سی بی کی ویجنس ٹیم نے نہ صرف یہ کہ تمام افسران کو کلین چٹ دی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت نہیں ملے ہے اس کے باوجود جو ہے نارکوٹیکس ڈپارٹمنٹ میں میں نہ تو صرف یہ کہ سی بی آئی کے پاس اس معاملے کی تفتیش دی گئی بلکہ سمیر وانکھڑے سمیت نارکوٹیکس کے دیگر افسران کے خلاف بھی کیس درش کیا گیا ہے اس میں دو پرائیوٹ افراد بھی شامل ہے جس میں گو ساوی کا نام بھی شامل کیا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے بتا جاتا ہے کہ شاروک خان سے مبینہ طور پر وصولی کی دیمانڈ کی گئی تھی اور پھر وصولی نہ دینے کے صورت میں جو ہے اسے فسانے کا بھی الزام عید کیا گیا تھا بتا دے آپ کو کہ پچاس لاکھ روپے کی وصولی جو ہے شاروک خان کی منیجر کی طرف سے پوجہ ڈڈلانی کی طرف سے کی گئی تھی پولیس نے بھی اس سلسلے میں معاملہ درش کیا تھا لیکن اس معاملے میں جو ہے پولیس نے ایف آئی آر کو بعد میں کلوز کر دیا بتا دے آپ کو کہ ریاستی سرکار نے اس ایف آئی آر کو کلوز کیا ہے اس معاملے میں اب جو ہے سی بی آئی نے جو معاملہ درش کیا ہے اس میں رشوت ستانی کا معاملہ بنتا ہے ایسے میں سمیر وانکھڑے اس وقت میں سمیر وانکھڑے کے خلاف ایف آئی آر درج ہونا جب وہ سیاست میں قدم رکھنے کا عزم کر چکے انہوں نے نہ صرف یہ کہ آر ایسر کے ہیڈکورٹر میں حاضری دی تھی بلکہ سیاسی طور پر وہ دورے بھی کر رہے ہیں اور عوام کے درمیان جا کے بیداری مہم بھی چلا رہے ہیں ایسی صورتحال میں سمیر وانکھڑے پر سکنجا کسنا یا نشانہ بنانا کیا معنی رکھتا ہے ایک فرس سناس افسر سمیر وانکھڑے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ نشے کے خلاف لڑائی لڑی بلکہ ممبئی سے نشے کو پاک کرنے کے لیے ایک نیک کوشش کی تھی اس سلسلے میں بتا دیا آپ کو کہ جس طرح سے سی بی آئی نے معاملہ درش کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں جو ہے کروز شیپ پہ جو ہے درکس پایا گیا تھا اس میں جو ہے ملزم شارک خان کا لڑکہ آریین خان بھی پایا گیا تھا اور اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا اس میں اس معاملے میں جو ہے ٹوئنٹی نائن مقامات پر جو ہے سی بی آئی نے چھاپا مارا تھا اس میں جو ہے بمبائی گوہاتی لکھنو چننائی اور دوسرے مقامات شامل ہے ممبائی میں بھی سمیر وانکھڑے کے گھر پر جو ہے چھاپا مارا گیا تھا وہاں سے بھی جو ہے تمام مقامات سے نگدی اور دوسری چیزیں زبط کرنے کا دعویٰ سی بی آئی نے کیا ہے بتا دیا آپ کو کہ سی بی آئی جو ہے رشوت ستانی کے معاملے میں جو ہے اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے ابھی تک یہ معاملہ جو ہے زیر تفتیش ہے اس سلسلے میں جو ہے سمیر وانکھڑے پر یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ ان کے سپر ویزن میں جو ہے یہ ہفتہ وصولی کے کاروائی کو جو ہے انجام دیا گیا تھا جس طریقے سے آپ کو بتا دے کہ اس معاملے میں صرف سمیر وانکھڑے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں سب میں پہلے ملزم کے طور پر ان سی بی کے زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد ان سی بی کے سپری ٹینڈنڈ وشواس ویجے سنگھ کو شامل کیا گیا ہے اس کے بعد آشیش راجن انٹیلیجنز آفیسر مومبائی زونل یونٹ ان سی بی اور کے پی گو ساوی پرائیٹ پرسن ہے یہ اور شری سانویلی ڈیسوزا کو اور ایک جو ہے نامعلوم افراد کو اس میں شامل کیا گیا ہے بتا دے آپ کو کہ یہ پورا کیس جو ہے سی بی آئی نے درج کیا ہے اور سی بی آئی اس معاملے میں تفتیش کر رہی ہے لیکن اس بات کا بھی بتا دے آپ کو کہ دو معاملات جو ہے ان سی بی کی ویجلس ٹیم نے اس کی جاج کی تھی اس وقت ان سی بی کے زونل ڈائریکٹر نے از خود یہ الزام عید کیا تھا کہ زونل جو ایڈیشنل جو ہے ڈی جی جو ایڈیشنل ڈی جی ان کے ہے گینشور سنگھ انہوں نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے نہ صرف یہ کہ نازیبہ کلمات ادا کیے تھے بلکہ بابا صاحب امبیٹگر کی انہوں نے توہین کی تھی اور اس معاملے میں جو ہے سمیروانگڑے نے آلہ افسران سے شکایت بھی کی تھی جس کے بعد یہ ویجلنس کمیٹی کی جو ریپورٹ کے معاملے میں جو ہے شکو کو شبہت آئے تھے لیکن بتا دے آپ کو کہ جس طرح سے گینشور گینشور چوان گینشور جو ہے گینشور سنگھ اور سمیروانگڑے کے مابین جو تنازہ تھا اس کے بعد جو ہے یہ ایف آئی آر اب درج ہوتی ہے سی بی آئی میں کہیں نہ کہیں اس معاملے میں جو ہے شبہت پیدا ہوتے ہیں کیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی سمیروانگڑے نے آریان خان یا شارک خان سے وصولی کی تھی یا نہیں یہ تو سی بی آئی کی تفتیش میں سامنے آئے گا جہاں کا انصاف کی خاص ریپورٹ موسیقا